جس نے غلطی کی ان کو سزا ملنی شاہیے مگر ان مجرموں کو پکڑنے کے بجائے آپ نے لاز کو انسیم سنسکار کے لیے ان کے فیملی کے لوگوں کو تقود نہیں کیا بلکہ خود سے جنگل کے اندر روڈ کے بیچ و بیچ آپ نے ان کو رات و رات بینا کسی سے پوچھے وے پرمیشن لے وے جلا کر بھسم کر دیا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ہاترس میں بہن منیشہ کے ساتھ جو ہوا آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں اس حرکت کی اس حادثے کی وجہ سے میں غم میں ہوں پورا دیش غم میں ہے اور اس کی نندہ کرتا ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اتر پردیش سرکار سے بھی اور پولیس پر شاہدن کے لوگوں سے بھی آپ صحیح وقت میں مجرموں کو سزا نہیں دیتے ہیں صحیح وقت میں صحیح ٹائم پہ سزا نہ دینے کی وجہ سے یہ مجرم لوگ ان کا سینہ چوڑا ہو چکا ہے بہن منیشہ کی عزت لوٹی گئی ان کی ریڑ کی ہڈی توڑی گئی زبان کو نقصان پہنچایا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجرموں کو فورا چودہ پندرہ دن پہلے یہ معاملہ ہوا اتنا مل گئی تھی پولیس پر شاہدن کے لوگوں کو مجرموں کو آریسٹ کرتے ہیں ان کو جیل کے اندر ڈالتے ہیں اور کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہیں ان کو فانسی کے فندے پر اب تک لٹکا دیا جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا مجھے افسوس ہے اس کے پوچھے مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے دلی کے اندر نربیاں کے ساتھ حادثہ ہوا ان کی مجرموں کو سزا دی گئی ہیدر آباد کے اندر پرنکا ریڈی کو کی عزت لوٹی گئی ان کے مجرموں کو بھی سزا دی گئی لیکن منیشہ کے مجرموں کو ابھی تک مکمل طور پر پکڑا نہیں گیا یہ صرف یہ بات یہاں نظر آتی ہے سامنے میں کہ یہ دلت گھرانے سے تعلق رکھتی میں اتر پردیش سرکار سے کہہ دوں کہ آپ کے دماغ میں بھلے ہی اونچ نیچ ہو لیکن ہندوستان کے سمویدھان کے نظر میں سب کے سب برابر ہیں آپ اگر صحیح وقت میں صحیح قدم اٹھاتے تو یہ مجرم اس طرح سے بے لگام گھوڑوں کے طرح نہیں گھومتے میں اتر پردیش سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بعد میں حرکت کی گناہ تو ہو گیا جس نے غلطی کی ان کو سزا ملنی چاہیے مگر ان مجرموں کو پکڑنے کے بجائے آپ نے لاش کو انتم سنسکار کے لئے ان کے فیملی کے لوگوں کو سپرد نہیں کیا بلکہ خود سے جنگل کے اندر روڈ کے بیچ و بیچ آپ نے ان کو رات و رات بینا کسی سے پوچھے وے پرمیشن لے وے جلا کر بھسم کر دیا گیا پولیش پرساسن کی یہ حرکت یہ بالکل یہ غیر قانونی ہے سماج کے معاشرے کے خلاف ان کا یہ قدم ہے زیادہ محنت کرنی چاہیے مجرموں کو پکڑنے کے لئے مجرموں کے ساتھ یہ جو نرمی برتی جاتی ہے دن بدن ہمارے سماج کی بہو بیٹی کی ذت و اسمت لوٹی جاتی ہے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں موجودہ سرکار سے صرف زبانی کھوکلے دعوے مت کیجئے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر ہماری سماج کی بیٹی کے ساتھ کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو ایسا قانون بنائیے ان کے آنکھیں پھوڑ دی جائے اگر ایسا کوئی قانون بنتا ہے تو ہماری بہن کی طرف کوئی دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا میں مطالبہ کرتا ہوں اتر پردی سرکار سے بھی اور ہم اپنے موجودہ گورنمنٹ سے بھی جلدی سے جلدی اس سماج بہن منیشاہ کی مجرموں کو پکڑا جائے ان کو فانسی کے فندے پر لٹکایا جائے اور بالکل بھی کسی طرح سے کسی طرح کے کوئی اس کے اندر نرمی نہ بھرتی جائے یہ ہمارا دیمان اور یہ ہمارا مطالبہ ہے بہت بہت شکریہ